ہیلو سٹورینٹس ویلکم ٹو ایم کے میل سورٹ سٹورینٹس کئی پیرنٹس کی ہمیں میسج آتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود سٹڈی کراتے ہیں کہیں ٹویشن نہیں بیٹھتے اور وہ ہمارے چینل سے سمجھ کے سمجھ کے پھر بچوں کو ایزی لی سمجھا باتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سے اتنا بینیفٹ لے رہے ہو تو ہمارے چینل کو بھی آپ لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں ناو سٹورینٹ ہم نائنٹھ کلاس کا سکسٹین چپٹر کر رہے تھے سرفیس ایریا اینڈ وولیوم آف 3D سالٹس تو اس کے فرس جو ٹوینٹی سام ہیں لاسٹ ویڈیو تک ہم کر چکے ہیں آج ہم نیکس فائر سام جو رہ گئے ہیں ہمارے وہ کمپلیٹ کریں گے تو یہ والے مین سٹورینٹ فارمولے ہیں ان کو اچھے سے آپ لرن کرو اگر یہ آپ کو اچھے سے آگئے تو دیکھنا ایکسرسائز تو آپ فٹا فٹ سے ہی فائنڈ آٹ کر لوگے بہت ایزی لگے گی آپ کو جب آپ فارمولے اچھے سے لرن کر لے گئے ٹھیک ہے now 21 نمبر سام دیکھو فٹا فٹ سے ویڈیو کو like share جرور کریں بچھے تاکہ سبھی بچھو تک یہ ویڈیو سپاہنچے وہ بھی ایزی لی سیکھ پائیں ٹھیک ہے now 21 نمبر سام دیکھو یہ کارڈ بور sheet is rectangular in shape with dimensions this and this اب rectangle shape ہے تو لندھ بہتی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہتا ہے from each one of its corner a square of side 6 cm cut off جو وہ sheet ہے اس کے side پہ جو 4 corner ہے اس کا side 6 cm اس کا square type ہے جو وہ cut کر لیے گئے ٹھیک ہے اور کہتا ہے open box is made of the remaining sheet جو sheet بچ گئی اس سے اس نے کیا بنایا ایک open box volume of the open box اور اس box کا آپ نے volume find out کرنا ہے تو مانگو یہ rectangle sheet ہے یہ 6 6 cm اس نے cut کر لیے تو اب یہ جو portion بچ گیا ٹھیک ہے یہ والا ایسی یہ کٹ ہو گئی نا یہ پیس سائٹ سے ٹھیک ہے تو یہ والا جو portion بچے گا یہ والا box ٹھیک ہے اس کا ہم نے volume find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو پوری جو length breadth ہے ہمارے پاس اس میں سے یہ 6 اس سائیڈ والا اور 6 مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے 12 ہوگی نا مائنس 6 اور 6 12 مائنس کر دو یہاں پہ بچائے گا آپ کے پاس 30 ٹھیک ہے اتنی یہ پوری length اور یہ اتنی ہو گئی ٹھیک ہے 36 اس طرف بھی 6 اور 6 12 12 مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے پوری میں سے 36 میں سے 12 مائنس کر دو گے آپ کے پاس یہ بچے گی اتنی سی length 24 یہ والی 36 ٹھیک ہے اور height جو یہ دیکھو یہ height کتنی ہوگی جب اس کو box بناوگے تو یہ height کتنی ہوگی 6 تو it means length breadth height آگئی ہمارے پاس تو volume کا فرم نالگا دو گی کیا ہوتا ہے volume length breadth height بہت easy سامنے بچے اس طرح سے ٹھیک ہے length breadth breadth اور height دی ہوگی volume find out volume length multiply breadth multiply height length 30 breadth 24 height 6 3 multiply multiply 4 3 hundred twenty volume تو اس لیے یونٹ جو ہے وہ کیوبک میں آئیں گے ٹھیک ہے سینٹی میٹر ہے تو سینٹی میٹر کیوب کلیر کتنا ہیزی ہے نا فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک شیئر جرور کرو ٹھیک ہے لائک کیا کرو بچے جب آپ لائک کرتے ہو اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو تو پھر اور من کرتا ہے کہ جلدی سے اپنے بزی شیڈیول سے بھی ٹائم نکال کے ہم آپ کے لیے فٹا فٹ سے ویڈیو ڈال لیں اچھے کوپیک ٹائم نیرے اللہ ہم چاہے سوات اچھے ان کے لیے وٹ پا ہوں گے پا ہوں گا ہی گلاس میں پиш پا ہوں گے رڈیوٹ یا گیا ہوں گلاس میں گلاس ہوں گیا ہوں به یہاں کہنا ہے اس نے if the dimensions of base of vessel جو vessel ہے کا انٹینر ٹھیک ہے اس کے جو dimensions دی ہوئی ہیں لیمتھ بیٹھ دی ہوئی ہیں کہتا find the rays in water level جب آپ کوئی چیز اس میں ڈالو گے تو water level تو آپ پائے گئی ٹھیک ہے تو اس کو کہتا ہے سینٹی میٹر میں آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے انسر جو ہے اور 2 decimal کا بتانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو بھی سٹورنز آپ نے یہ volume جو کیو کا ہوگا سائٹ دی ہوئی ہے اس کا volume نکال ہوگے ٹھیک ہے وہ vessel میں ڈالو گے تو اس کا volume جو ہے اس کیوپ کے volume کے equal آئے گا ٹھیک ہے جو یہ بتان کا vessel کا volume ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں length width ہے height اپنے آپ h ray میں کو اچھے مانگو اس کو height کو اچھے مانگو height ہی آپ نے find out کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ سائٹ دی ہوئی ہے cube کی اور اس کا volume find out کرو 11 کو 11 سے 3 time multiply 1331 سینٹی میٹر cube ٹھیک ہے یہ آگیا volume کیو کا اب اس والے کیوپ کو جب ہم کسی container میں ڈالیں ایسے مانگو کی پانی ہے اس میں ٹھیک ہے اس container میں تو جب اس کو اس میں ڈالا گیا تو یہ water جو تھا اس کا level مانگو پہلے یہاں تک تھا تو یہ والا کیوپ ڈالا تو water level اوپر تک آ جائے گا تو یہ والی جو height ہے وہ آپ نے find out کرنی ہے کی کتنا اوپر کو اٹھا ہے تو volume of water is equal to volume of cube ایسے لکھ تو ٹھیک ہے تو وہ volume of cube equal آ جائے گا length multiply breadth multiply height equal to volume cube کا بھی find out کیا وہ لکھ لو length of cube یہ dimensions دیو یہ نا 15 into 12 into h now solve equation ہو گئی یہاں to h find out کرنا ہے تو اتھر 15 اور 12 سے divide کر دو جب آپ divide کر کے ان کو cutting کروگے تو آپ کے پاس یہاں پہ answer آئے گا 7.39 centimeter now height only centimeter میں آئے گا اس میں decimal 2 تک بولنے اس لئے 2 تک کی رکھو گئی آگے اور بھی answer ہوگا ہم نے 2 digit تک ہی answer دینا ہے clear تو یہ تھا 22 number کا first part second part دیکھو now student 22 part کا second 22 number سام کا second part دیکھو rectangle length breadth height دی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ دیکھو یہ length meter میں ہے centimeter میں breadth height بھی centimeter سب سے پہلے تو ان کو میٹر میں convert کرو گیا ٹھیک ہے کیونکہ same unit ہونے چاہیئے اس کے بعد water is transfer water کو کس میں transfer کر دیا گیا empty tank میں length breadth آپ کو دی ہوئی ہے height آپ جو depth دونوں کے volume equal کر دو گے وہاں سے height آجائے اس طرح سے پہلے length breadth اور height لکھ لی یہ centimeter کو میٹر میں convert کرنے کے لئے 100 سے ڈیوائیڈ کیا points میں آگے answer ٹھیک ہے میٹر آگے 3 اب length breadth height 3 کو multiply کرو 3 over 2 into 0.88 ٹھیک ہے point into 0.65 cutting ہو رہی ہے تو کر لو یہاں پہ یہ cut رہا point 44 now 3 کو multiply کر دو multiply کر کے آپ کے پاس answer آئے گا 0.858 میٹر cube ٹھیک ہے now volume دونوں کا equal ہوگا volume of water in rectangular tank اس کے equal volume of water transfer ٹھیک ہے جو transfer کیا گیا ہے now دونوں کے volume equal کر دو ٹھیک ہے equal to length breadth height length 2 and breadth 1 ھائٹ ہم نے find out کرنی ٹھیک ہے h وہ رہے گا یہ 2 1 2 آ کے ڈیوائی ہو جائے گا solve equation ہوگی ٹھیک ہے 2 سے divide کر دو آپ کے پاس آئے 0.4 2 9 میٹر ٹھیک ہے answer کس میں دینا کرو 0.2 ڈیوائی چلا جائے گا right سائیڈ پہ 42 0.9 centimeter clear clear سوئے اچھے سی پریکٹیس کرو ساتھ ساتھ بڑا لکھ کے دیکھو book copy سامنے جرور کھر لو اپنی book سے ساتھ ساتھ میرے سٹیٹمنٹ پڑھو پھر دیکھنا آپ کو کتنے easy لگیں گے یہ بڑے سامنے ٹھیک ہے now next 23 number سامنے خوز clear on a diagonal of cube has area area دیا ہوا ہے کیوں کا ٹھیک ہے side find out کرنی ہے total surface area کیوں کا find out کرنی ہے تو دو چیزیں ہمیں find out کرنی ہے ادھر hint بھی دیا ہو ہے لیکن hint آپ کو exam میں نہیں دیا ہو تھا ٹھیک ہے یہ یاد رکھ نا یہ پہ چل جائے گا لیکن exam میں آپ نے یاد رکھ نا ہے کیوں ہم نے یہاں سے a root 3 یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے فارم نے کیا ہو ہے نا اپنے diagonal cube کے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد area وہ کیا ہوگا size into size ٹھیک ہے تو اس کا square کروگا یہ آگیا اس کے equal کر کے وہاں سے side آجائے گی first sum تو یہاں سے آجائے پورا hint سے ٹھیک ہے اس کے بار total surface area کا second میں formula لگا دو 6 اس پہ form میں ضروری ہے اس میں form میں ضرور آپ نے یاد رکھنے پھر ہی سامنے ایسی لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے میں پہلے سامنے statement پڑھتے تو آپ کو فٹ فٹ سے وہ formula یاد ہوتے ہیں یہ formula ہم نے یاد کیا تھا یہ اس میں use ہون ہے آپ لگا لگتے جلدے سے ٹھیک ہے تو easy رہے گا آپ کو now یہاں پہ length diagonal a root 3 square diagonal side square area square here a given equal to a square equal two divide ہو جائے گا اس کے ساتھ آ کے ٹھیک ہے divide کر کے ہمارے پاس آئے گا 6 25 now a square تھا square جو آدھ جا کے root بن جائے 6 25 کس کا root ہوت ہے 25 کا first part آگیا یہاں سے side جو ہے therefore side of cube جو ہے وہ کتنی آگئی 25 cm clear surface area total surface area of cube 6 a square a means side side ہو گئی ہمارے پاس یہاں پہ 25 تو 6 multiply 25 into 25 square means 2 time multiply کرو 3 کو multiply کردو کتنا آجائے گا 3750 cm area ہے اس لئے unit square clear کتنا easy ہے na practice کرو بیکھنا آپ نے بھی فٹا فٹا اسی طرح دیکھو cross section of piece of metal 2 meter in length ایک piece metal کا ہے جس کی length دی ہوئی ہے 2 meter figure میں کہتا show کیا گیا ہے area cross section کا find out کرو تو cross section کا area یعنی کی یہ والی اگر ہم اس کو join کر دیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ایک rectangle ہو اور یہ ایک ہو گئی triangle دونوں کے area کو add کر دو rectangle کا length multiplier آجائے گا اور triangle کا یہ rectangle ہے تو 90 angle بنائے گی نا تو یہ area triangle کا لگ جائے گا 1 over 2 base into height base kitna ہو جائے گا total 8 8 میں سے 5 minus 3 ٹھیک ہے یہ total 12 ہے 6 12 میں سے 6 minus کر دو یہ آگیا آپ کے پاس 6 ٹھیک ہے 1 over 2 base into height کا formula لگا کے دونوں کے area کو add کر دو وہ آجائے گا first cancer area of cross section second volume ٹھیک ہے اس کے بعد volume find out کر لوگے volume کیا ہوگا area of cross section اس کا into length length میٹر میں دیکھیں یہاں پہ سینٹی میٹر میں کہا ہے اس نے ٹھیک ہے سینٹی میٹر میں پہلے چینج کروگے پھر دونوں کو ملٹیپلائی کرتا ہوگے ثرد پارٹ میں weight دیا ہو ہے 1 سینٹی میٹر کھو کا اتنا اور calculate کرنا ہے میرے ریسٹ ویڈ کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ آگیا 48 پلس یہ کٹنگ ہو کے 3 3 3 9 دنوں کو ایڈ کر دیا ایڈ کر 57 ایریا ہے اس لیے سینٹی میٹر سپیر ٹھیک ہے تو فرسٹ آگیا ایریا آف cross ایکشن اس کے بعد لیندھ cross ایکشن کی 2 میٹر تھی اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر جو ایریا ہے cross ایکشن کا اس کو 200 جو میٹر تھا اس سے ملٹیپلائی کر دیا وہ آجائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے now 57 into 200 کتنا آگیا ملٹیپلائی کر کے دیکھو سینٹی میٹر کیو ٹھیک ہے یہ آگیا سیکنڈ پارٹ کا آنسر ٹھیک ہے now تھرڈ جو ہے اس 6.6 گرام ٹھیک ہے تو ہم نے جتنا ویلیم ہے اس سے ملٹیپلائی اس کو کر دیں گی ٹھیک ہے اور کلوگرام میں کنورٹ کرنے کے لئے بولا ہے تو کلوگرام میں بھی کنورٹ کر کے اس طرح سے آپ کے پاس آجائے گا یہ کلوگرام میں 1000 سے دیوائیڈ کر دوگے کلوگرام آگے یہ 2 zeros کر گئی ٹھیک ہے 75.2 kg آگیا ویٹ یہ ہی فائند آٹ کرنا تھا تو یہ تھا 24 نمبر سام کے 3 پاس clear now 225 نمبر سام دیکھو the area cross section of a pipe is 5.4 cm square area دیا ہوا ہے آپ کو and water is pumped out at the rate of this find in liters the volume of water which flow out the pipe in 1 minute 1 minute में جتنا water flow ہوت है उसका volume جو है वह हमे find out कर na liters में सब से पहले area आप given है speed of water दी हुई है kilometer per hour में तो इसको किलो meter per hour इसको change कर ले छीक है किसमे convert करना है meter per second में 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 किया होगा कि जब kilometer per hour meter per second में change करते है तो किस multiply करते है 5 over 18 यह value आप आप याद रख रख हुई छीक है now solve कर लो इसको cutting हो हुई 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 9 के table में यह 2 पे और 3 पे चीक कितना आगया 15 by 2 meter per second 15 over 2 meter per second now यहाँ पे 5 यह हमारे पास centimeter में है तो में में convert कर ले centimeter में था na यह centimeter में था meter में convert किया ठीक है clear now volume of liquid flow in 1 second कितना आएगा दोनों को multiply कर दोग therefore volume of liquid in 1 second equal to multiply कर दिया ठीक है कितना आगया यहाँ पे cutting करो साथ में multiply कर 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 में cutting हो रही है यह टू के टेबल में 54 2.7 पे 1 meter means 60 second तो 60 से multiply भी करोगे ठीक है over 10,000 यह 0 कट गे इसके साथ ठीक है उपर आगया point अगर हटाएंगे 27 का तो नीचे again 10,000 आग solve करके यहाँ पे यहाँ आगया अब इसको लीटर में भी उसने कहा है convert करो तो लीटर में convert करने के लिए 1000 से multiply 1000 से 1000 करते गया 243 लीटर आगया हमारे पास answer clear clear student अच्छे से practice करो next video में next chapter ले के आएंगे तो student देखता किकी अच्छे से हमेरी topics इत्था है तो ऐसी और study video देखने के लिए हमारे channel को subscribe करे और like share जूब करे thank you